آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کے 64 ممالک کو 101 ملین ویکسین مل چکی ہے کل پاکستان بھی ویکسین پہنچ گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر 4.25 ملین افراد کو ویکسین دی جاری ہے اور ڈیٹا دیکھا جائے تو امریکہ میں روزانہ 1.34 ملین افراد کو شوٹس دیے گئے ہیں یعنی ایک طرف جبکہ ہم نے لازلیہ دیکھا کہ روزانہ کے بنیاد پر ہم کووٹ کے کیسز شیئر کرتے تھے دنیا بھر کے اور اب کیا اور ہے بلوم بھر کے ڈیٹا مرتب کر رہا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر کتنے ویکسین شوٹس دے دیے گئے ہیں کل تک 62 ممالک تھا اور آج صبح 64 ممالک ہو چکے ہیں اچھا اس میں بھی پاکستان ایڈ نہیں ہوا پاکستان ابھی اس میں ایڈ ہوگا کیونکہ زیادہ بھی ویکسین لوگوں کو ملی نہیں ہے پہنچ گیا ملی نہیں ہے یہ جو ویکسین پاکستان میں پہنچی ہے سینوفارم کمپنی کی ویکسین جس کی پہلی کھیپ پہنچی ہے which was a gift from China اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ایسٹرزینکا جو ویکسین ہے اوکسفورٹ کی وہ بھی پاکستان پہنچ جائے گی اور بھی بہت سے کمپنیز ہیں جس سے پاکستان کو ویکسین ملنے کے زائر ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جلد ویکسین پاکستان پہنچے اور ہمارے تمام جو شہریوں کو ویکسین لگائی جا سکے اس کے علاوہ جب بات ہم ویکسینیشن کی کر رہے ہیں تو نوٹ جسٹ کووڈ نائنٹین کچھ اور معاملات بھی ہیں جن کو ہم بڑے اچھے سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک معاملہ ہے ٹائفوئٹ کا جس کی ویکسین کی دو ہزار انیس میں پاکستان میں ڈرائی ہوئی تھی انسند اور اب دوبارہ سے اس کی کوششیں کی جارہیں کہ پاکستان بھر میں یہ ویکسینیشن ہو ان دو اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے ہمیں جوائن کے ان سے بال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بیفور اے گو ٹو ویکسین تنگ تھوڑا سا مجھے بتائی گا ٹائفوئٹ ویکسینیشن سے متعلق کیا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے دو ہزار انیس دیسمبر میں ہوئی تھی یہ ویکسین انسند اور اب دوبارہ سے ہمیں اس ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں شیئر کر پائیں صاحب اگر آپ کے کیا پلان ہے ارادہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر تقریباً پندرہ سال کی عمر کے بچے جو ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے یہ نئی ایک نئی یا ایک نئی طرح کی ویکسین ہے کانجوگیٹ ویکسین کہلاتی ہے ٹائفوئٹ کے لیے اور یہ افیکٹیو تصور ہوتی ہے اور اس لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹائفوئٹ کے کافی کیسز ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہی تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا کہ اس میں ٹائفوئٹ کے جراسی میں ریزسٹنس آ رہی تھی پچھلی اس کی ویکسینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اہم چیز ہے اور یہ مہم انشاءاللہ سکچیسفل سر ایک بات بتائیے گا اگر میں غلط میں تصحیح کر دیجئے گا جب یہ ویکسینیشن ڈرائیو ہوئی تھی 2019 میں اس وقت کہا گیا تھا کہ دو شوٹس لگنے ہیں پہلا شوٹ لگے گا اور پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا شوٹ لگے گا کہ فرس ٹائم جب ویکسینیشن ہوتی ہے ٹائفوئٹ کی تو دو شوٹس لگتے ہیں ایک شوٹ لگا پھر کوویڈ آگیا وہ شوٹ نہیں لگا دوسرا اس پر بتائے گا کیا ہوگا پھر اب اس میں جی کئی دفعہ یہ کچھ کیچ اپ اور ریسٹیچوشن پلانز ہوتے ہیں تھوڑا وہ ٹیکنکلی کمپلیکس ہو جاتے ہیں لیکن مین بات یہ ہے کہ ایفیکٹیو ویکسینیشن کے لیے جو اس کی ڈیزائرڈ ڈوزز ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کئی دفعہ ایک پارشل ایمیونٹی ضرور ایک روز سے یا کم ڈوزز سے بھی آ جاتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ کوویڈ ایک سپیشل سیچویشن تھی اب اس کے اراؤنڈ کچھ ورک اراؤنڈ ہمیں کرنا پڑے گا لیکن بہرحال یہ پھر بھی اہم اور ضروری چیز ہے یہ اگر پارشل بھی ہو تو ایک طرف چل پڑے پھر اس کا اپنا ریدم اور مومنٹم بن جائے گا انشاءاللہ ٹائفوئٹ کو کم کرنے میں کافی مدد کرے گا بلکل اور ضروری صاحب یہ بہت اچھی بات تھی کہ پاکستان وہ واحد ملتا جہاں فری آف کاس ٹائفوئٹ کی ویکسین جو ہے وہ 2019 میں لی گئے تھے دوبارہ سے اب اس کا مہم کا آغاز ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے صاحب یہ تو ٹائفوئٹ سے کرتا ہوں سوال کیا یہ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ پہلا پاکستانی کون ہے جس کو یہ ویکسین لگنے والی ہے مجھے تو خود نہیں پتا جو پہلا پاکستانی کون ہے لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ پہلا پاکستانی پہلا پاکستانی جو ہے وہ ہیلتھ کیر ورکر ہوگا یا ہوگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اگلے چند ٹھیک ہے ڈاکس صاحب جیسے کہ ہم بات بھی کریں کہ سائن اف اوم پاکستان کو بطور تحفہ دی گئی ہے تو سوال پھر یہ بھی اٹھا کہ پاکستان نے اب تک خود آرڈرز کیوں نہیں بک کروائے بڑی سادھی سی بات ہے جی ہمیں آرڈرز بک کرانے میں بھی کوئی آر نہیں لیکن جب ہمیں اپنی ویکسین سپلائے ایک مختلف طریقے سے مل رہی ہے جیسے کوویکس ہے یا بھی تو خیر یہ بلکلی گفٹ کے طور پر آئی ہے تو اس کو استعمال کرنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم نیسیسیریلی کسی ایک فالس پرائیڈ میں پڑھیں کہ نہیں جی ہم نے ضرور پیسے خرچ کئی لینی ہے جب ہمیں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہم پیسے خرچنے کو تیار بھی ہیں حکومت نے ایک سو پچاس میلین ڈالر مختص کیے میں ہیں تو جہاں کہیں گیپ آئے گا ہم سمجھیں گے کہ کوویکس یا کسی اور ذریعے کے ذریعے جو ہے کچھ گیپ آرہا یہ رکاوٹ ہے سر یعنی اس بات سے میں یہ سمجھوں کہ ابھی حکومت ریلاکس ہے وہ سوچ رہے یہ رہی ہے کہ جو گفٹ سے آگے اور جو کوویکس سے آگئی ہے that's enough for now enough for now لیکن we actually already are engaged ہم باقی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اس گفتگو میں already engaged ہیں کہ جب ہمیں آرڈر پلیس کرنا پڑے تو ہمیں کتنا اور کس ٹائم فریم میں چاہیے ہوگا تو یہ ساری گفتگو ان پیرلل چل رہی ہے اصل میں یہ ایک ڈائریکشن تو نہیں ہے نا مختلف ویکسینز ہیں تین چار مختلف مینیفیکچررز ہیں دو تین مختلف ذرائع ہیں تو ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو اور ارلی طریقہ کون سا ہے اور سب سے کم خرچ بھی ہو سر لیکن ایک بات اور بتاتے ہیں ابھی کچھ دے پہلے ہم نے شیئر کیا کہ اس وقت سکسٹی فور ممالک میں ویکسینیشن ڈرائیو ہو رہی ہے اور میں صرف ایک ملک کی اگزامپل کوٹ کر دوں سر یو اے ای نے تقریباً ہاف جو پاپولیشنز کو ویکسینیٹ کر دیا سر تارگٹ سیٹ کیا تھا انہوں نے مارچ کا وہ تارگٹ کے قریب ہیں سر پاکستان نے کوئی تارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 2021 میں کتنی پاپولیشن کو ویکسینیشن کروانی ہے دیکھئے یو اے ای اور پاکستان کے سائز اور سکوپ اور ان کی جو سٹرکچر ہے اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے ہم دو سو ملین سے زیادہ لوگوں کا ملک ہیں اور بہت بڑی جگرافیا ہے اور بہت ویرید قسم کی ہماری سر بلکل ڈینامکس مختلف بڑا ٹارگٹ سیٹ تو کیا جاتا ہے اچھا آپ اس میں جی 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 میں وہی آپ کو بتائن لگا تھا کہ دیکھئے ہماری جو بیسک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایڈلٹ پاپولیشن کو لگانا ہے جو تقریباً سو ملین لوگ ہیں لیکن سب کے سب کو کور کرنا لارج ملکوں میں ناممکن ہوتا ہے تو اگر آپ تقریباً ستر فیصید لوگ کو کور کر دیں تو وہ کافی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی جب اتنا بڑا ملک ہو تو وہ یہ ستر پرسنٹ والی بھی جو بات ہے یہ کئی دفعہ زیادہ ایمبیشیس ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملینز اف ڈوزز چالیس پچاس ملین لوگ اگر کور ہو جائیں اگلے ایک سال میں تو وہ ایک مناسب ایم ہو ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب جسے کہ آپ آرڈر بک کروانے کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے سندھ حکومت کے اگر ہم بات کر لیں تو سندھ حکومت نے بھی سانو فرم کے آرڈر بک کروائے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ انہیں وفاق سے لیٹر کی ضرورت ہے کیا ان کا لیٹر آپ لوگوں کے پاس رکا ہوا ہے یا درمیان میں کوئی ایشو ہے اس میں یہ انیسیسری کنفیوزن ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے دو تین چیزیں سمجھ لیجئے اس وقت دنیا بھر میں ایک شارٹیج ہے ویکسین کی نیچرلی مانگنے والے بہت ہیں اور سپلائے لیمیٹیڈ ہیں ایسی صورتحال میں اگر آپ کسی گلوبل سپلائر کے پاس کسی ملک کے پاس کسی بڑی کمپنی کے پاس جائیں گے تو زیادہ لائکلی یہ ہے کہ جو نیشنل یا سوبرن انٹیٹیز ہیں فیڈرل انٹیٹیز ہیں ملک ہیں ان کے ساتھ وہ براہ راست رابطے میں ہوں گے کام چانس ہے کہ سب نیشنل یا پرونچل انٹیٹیز کو وہ سپلائے کریں ہمیں بہر کے بلکل کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی لینا چاہے ویکسین ڈریکٹلی تو وہ لے سکتے ہیں کوئی بھی صوبہ لے سکتا ہے تو اس میں ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہماری صرف شرط اتنی ضرور ہے کہ ہمیں پتا چلتا رہے کہ کتنی ویکسین آ رہی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک نیشنل پکچر سامنے رہے اور یہ چیز جو ہے اس میں کنفیوزن لیکن سر جو گفتگو کی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سائنو فارم سے کانٹیک کیا اور سائنو فارم نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو ویکسین کی ڈوزز دے سکتے ہیں کیونکہ ہم سٹیٹ اونڈ کامپنی اور ہم سٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈیل کرتے ہیں تو آپ ہمیں وفاقی سطح پر ایک لیٹر منگوا دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق کو لکھر ایک ایک اینو سی ریکوائیڈ ہے اب وہ اگر اینو سی ان کو مل جاتا ہے سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اینو سی مل جاتا ہے تو سائنو فارم کمپنی ویدن ٹو ویکس ہمیں یہ ڈوزز دے دے گی میں نے پھر آپ کو بتایا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں سائنو فارم کمپنی for that matter any company has more orders right now than they can meet ٹھیک ان کے ایک لیمیٹیڈ کپیسٹی ہے سپلائے کرنے کا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ order پڑے میں اور وہ بلکل دے دے دیار ہیں انہوں نے ہم سے اور ہم نے جواب دے دیا ہے اس حکومت میں جو ہمیں خط لکھا تھا ہم نے اس کا جواب دیا اور اس کا مطن اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اور کانٹینٹ ہے وہ تقریباً وحی ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر آپ نو سی لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن ہمیں صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنی روزز آرڈر کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نیشنل ٹوٹل کاؤنٹ میں اس کو یہ نہیں بتایا گیا ان کی طرف سے اب تک کوئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹساہ ٹھیک یہ تو چلے معاملہ آپ نے ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ نے اس پہ ہماری رہنمائی فرمائی یہ ایک اور چیز بتائے گا جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل آرہا ہے اور یقینہ نوام سٹیڈیوم میں جا کے میچ دیکھنا چاہتی ہے ان سی او سی کی سطح پر پی ایس ایل کو لے کے کیا حکمت عملی اپنائی جارہی ہے کہ کراوٹ کو اجازت دی جائے گی سٹیڈیوم میں آ کے میچ دیکھیں براہ راست یا کچھ اور پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ان کی درخواست جی اسی طرح ان سی او سی کی طرف آئی ہے اس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں اگلے چند دنوں میں کچھ فیصلہ بھی بتا دیں گے جو موجودہ اعداد شمار ہیں اس کی لائٹ میں ہمیں کچھ ان کو گائیڈنس دینی پڑے گی کہ کیا یہ کیا بھی جا سکتا یا نہیں اگر کیا جا سکتا ہے تو اس میں سٹیڈیم کے اندر کتنی ڈنسٹی رکھی جا سکتی ہے اس کا انحصار مکمل طور کے اوپر ڈیزیز کی اپیڈیمک کی سٹیویشن اور پریبلنس اس وقت کی سٹیویشن دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے جب سکولز بھی کھل چکے ہیں جب کوئی انڈسٹری بند نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہو کہ جب ہم سولہ ستنہ سو پرڈ ڈے کیسز پر چلے گئے ہیں یہ پاسیبیلٹی میں تو اس کا شمار ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم پرسوں کا ان کو کہا ہے تو یہ سارے عداد و شمار دیکھ کے ہی بتانا بہتر ہے اس وقت کنجیکچر کرنا یا اس میں مفروضہ کرنا مناسب نہیں ہے سر ایک بات اور بتا دیں کہ ڈاکٹر یاسمین ناشت صاحبہ نے کہا کہ یہ ویکسینیشن جو کہ پاکستان میں ہوگی زیارہ کیونکہ بھی سٹارٹ ہونی ہے اس سے مطالعہ کو کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اپنی سواب دیت پر لگائی جائے ویکسین سر اس سے تھوڑا سا لوگوں میں ابحام پیدا ہوئے کنفیجن کریئٹ ہوئی اگر آپ اسے کلیار کر سکیں جی بالکل دیکھیں بڑی واضح بات ہے میرے خیال سے جو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والنٹری ویکسین ہوگی اس میں کوئی زبردستی کسی کو پکڑ کے نہیں لگا دی جائے گی یہ تو بات ٹھیک ہے یہ والنٹری ویکسینیشن ڈرائیو ہی ہوگی نو ڈاوٹ ایفیکٹس جہاں تک تعلق سائیڈ ایفیکٹس کا ہے جہاں تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے جہاں تک استعمال ہوئے آپ نے ابھی بتایا کہ پچاس ساٹھ سے زیادہ ممالک میں یہ ویکسین ہو رہی ہے ملینز ویکسین ہو رہی ہیں تو عام طور پر کیا سائیڈ ایفیکٹس زیادہ سے زیادہ دیکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بازو تھوڑا سا سور ہویا وہی بخار وہی جو بچوں کا گکسینیشن کے بات ہوتا ہے وہی سائیڈ ایفیکٹس بلکل دیکھے گئے ہیں بلکل جی کوئی ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھے گا ہے جس کے بارے میں ہم کوئی قابل ذکر بات ہو جس کا ہم ذکر کریں ٹھیک ہے ایک بات اور سر لازلی ڈبل ون ڈبل سکس پر ریجسٹریشن کا کہا گیا تھا سر جب لوگ کراتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ ابھی ریجسٹریشن ہو نہیں رہی سر یہ کیا معامل ہے بڑی سادھی بات ہے جی ڈبل ون ڈبل سکس کا سسٹم تیار کر لیا گیا وہ ہوا یہ ہے کہ کسی ایک میڈیا سورس سے وہ ایسے پروجیکٹ ہوا از ایف کہ وہ ایکٹیو یا لائیو کر دیا گیا ہے وہ بھی لائیو نہیں کیا گیا اس کی بجائے جب یہ ویکسین اویلیبل ہو جائے گی جنرل پبلک کے لیے تو اس وقت اس کو لائیو کر دیں گے سسٹم بنا ہوا ہے ایسے ہی ہے جیسے ڈسکرائب کیا گیا یعنی جب تک ویکسین کی ڈوزز پاکستان نہیں پہن جاتی جب تک ان سینٹرز میں نہیں پہن جاتی جہاں سے لگنے تب تک اس کو ایکٹیو نہیں کیا جائے گا پبلک کے لیے ہیلتھ کیئر ورکلز کے تو آ گئی ہیں نا جی وہ تو ہو چکے اب ان کو لگنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے دکٹر فیصل سلطان صاحب ساتھ موجود اور کووڈ نائنٹین کی جو ویکسینیشن پاکستان میں ہونی ہے اس سے مطالق ہم سے ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے